ایک شرابی کا عجیب و غریب واقعہ ہے چنانچہ حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ اپنی کتاب مقاشفت القلوب میں تحرے فرماتے ہیں کہ ایک آدمی جو گناہوں میں ڈوبا رہتا تھا مر گیا وہ بسرا کے قریب رہتا تھا مگر جب وہ مرا تو اس کی عورت نے کوئی ایسا آدمی نہ پایا جو جنازہ اٹھانے میں اس کی مدد کر چنانچہ اس نے دو مزدور اجرت پر لیے اور وہ اسے جنازہ گاہ میں لے گئے مگر کسی نے اس کی نماز سے جنازہ نہ پڑی چنانچہ وہ اسے سہرہ میں دفن کرنے کے لیے لے گئے اس علاقے کے نزدیک پہاڑ پر ایک بہت بڑا زاہد رہتا تھا جب اپنے شہر کا جنازہ اٹھوا کر لے گئی تو زاہد کو منتظر پایا چنانچہ زاہد نے اس کی نماز پڑھانے کا ارادہ کیا تو شہر میں یہ خبر فیل گئی کہ زاہد پہاڑ سے اترا ہے تاکہ فلا شخص کی نماز جنازہ پڑھائے چنانچہ شہر کے سب لوگ وہاں روانہ ہو گئے اور انہوں نے زاہد کی اقتدام میں نماز جنازہ پڑھی ناظرین لوگوں کو زاہد کے اس فعل سے سخت حیرت ہوئی زاہد نے کہا کہ مجھ سے خواب میں کہا گیا کہ فلا جگہ جاؤ وہاں تمہیں ایک جنازہ نظر آئے گا جس کے ساتھ صرف ایک عورت ہوگی تم اس شخص کی نماز جنازہ پڑھوں کیونکہ وہ مغفور ہے یہ سن کر سب لوگ تعجب میں پڑھ گئے ناظرین زاہد نے عورت سے اس مرد کے حالات دریافت کیے اور اس کی بخشش کے اسباب کی تحقی کرنا چاہیے تو اس عورت نے کہا جیسا کہ مشہور ہے اس کا سارا دین شراب کھانے میں بزرتا اور شراب میں مست رہتا زاہد نے کہا کہ تم اس کی نیئے کے عادت کو بھی جانتی ہو عورت نے کہا ہاں ان چیزیں جانتی ہوں جب وہ صبح کے وقت مدغوشی سے افاقہ پاتا تو کپڑے تبدیل کرتا وضو کرتا اور صبح کی نماز و جمعات پڑھتا تھا پھر شراب کھانے میں جاتا اور بدکاریوں میں مشغول رہتا دوسرے یہ ہے کہ اس کے گھر میں ہمیشہ ایک دو یتیم رہا کرتے تھے ان سے وہ اولاد سے بھی زیادہ مہربانی سے پیش آیا کرتا تھا تیسری یہ ہے کہ جب وہ رات کی تاریخی میں نشا کی مدغوشی سے افاقہ پاتا تو روتا اور کہتا اے رب کریم جہنم کے کونوں میں سے کون سے کونے کو میرے اس خبیص نفس سے تو پور فرمائے گا زاہد یہ سنتے ہی لوٹ گیا اور اس کی بخشش کا راز کھل گیا ناظرین حدیث مبارکہ ہے حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچوں نمازیں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں جو ان کے درمیان کیوں جبکہ کبیرہ گناہوں سے بچا ہو